نمشکار تیج خریانہ کی سپیشل سرسا کی کرونا اپٹیٹ بولٹن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں آیا ہوں ایک بہت اچھی گوڈ نیوز کے ساتھ جو کی لگاتار پیچھلے پانچ دنوں سے سرسا واسیوں کے لیے بڑی رہت کی بات ہے مگر آج آپ کو میں کچھ سجیشن اور چٹاونی بھی دینا چاہوں گا جو کی آپ کو پری کوشن کے طور پر ان کو عملی جامع پہنانا بہت جروری ہے مگر سب سے پہلے ہم رکھ کرتے ہیں آج کی اچھی خبر کی طرف وہ کیا ہے کس طریقے سے کرونا کے اوپر اب لگام لگی ہے اور کس طریقے کی قسطیتی اب سرسا جلا میں بنی ہوئی ہے آج رہت فیٹ سے صرف کرونا 124 کیس پوجیٹی پائے گئے ہیں اور لگاتار سرسا اربن میں ڈوالی اربن میں رانیا اینباد کالاوالی اور یہاں پر سب سے بڑی رہت ہے وہ لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج بھی دو سو انہتر لوگوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے اور کل جلے میں ٹھیک ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ چھپیس خازار دو سو بابن پر پہنچی ہے وہیں اچھی بات ہے کہ اب سرسا جلا کا ریکووری ریٹ ہے وہ 94 پرتیشت کے قریب پاس پہنچا ہے اور اب تک پوری سرسا جلا میں تین لاکھ ستہ سٹھ ہزار نو سو تین لوگوں کے سیمپل لیے گئے اور جن میں سے اب تک صرف دو لاکھ بیاسی ہزار انچاس آف کرنا اٹھائی سزا دو سو انچاس لوگوں کے سیمپل ہے وہ پاس پہنچی پائے گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سرسا میں سترہ سو تیرہ جو سیمپل لیے گئے تھے جن میں سے ایک سو چوبیس کی ریپورٹ ہے وہ پاسٹی پائے گی بلکہ آٹھ سو اکیاسی لوگوں کی ریپورٹ کا انتظار ہے اور اب تک جو ایکٹیو کیس کی سنکھا کی بات کریں رجانہ کی وہ ایک سو چوبیس بنے ہوئے ہیں اور ہسپیٹلائید مریجوں کی سنکھا ایک سو باسٹھ ہے اور کل ہوم آئیسولیٹ سنکھا ہے نو سو اٹھتیس یہ بہت کی رہت کی بات ہے کہ لگاتا لوگ ہیں وہ اب کرونا کو مات دے رہے ہیں اور اب تک کل سرسا میں اٹھائیس ازار سے زیادہ کرونا پوزیٹیو کیس پائے گئے ہیں سب سے زیادہ سرسا اربن میں پائے گئے ہیں دوسری نمبر پر ایلن آباد آتا ہے تیسرے پڑھوالی اربن ایری آتا ہے اس کے بعد چوٹالہ آتا ہے اور اس کے بعد ناصری چوپٹ آتا ہے تو چلیے سلسلے وائز طریقے سے بتاتا ہوں جلے کے بلوکس میں کس طریقے کی قصدیتی ہے سرسا اربن سے لگاتا رہا چوتھے دن سب سے کم اٹھائیس کیس پوزیٹیو پائے گئے ہیں ڈوالی اربن سے دس کیس پائے گئے ہیں ایلن آباد سے بارہ کیس کالاوالی سے ساتھ اورڈہ سے دو ناصری چوپٹا سے چوبیس مادو سے گھانا سے چھے رانیا سے نو کیس چوٹالہ بلوکس سے سترہ کیس اور بڑا گوڑا سے نو کم لاکر ایک سو چوبیس کانکڑا بنتا ہے لیکن ایک مایوس کرنے والی اور بہت ہی دکھدائی خبر ہے کہ آج بھی نو لوگوں کی کرونا کی وجہ سے موت ہو گئی ہے جن میں ایک پنتالیس ورشی محلہ ہے ایک پیسٹھ ورشی پروش ہے پھر پچپن ورشی پروش ایک اون ورشی پروش دو ہے ستاون ورشی پروش ہے پیسٹھ ورشی محلہ ہے چپن ورشی پروش ہے اور بیالیس ورشی محلہ ہے پنتالیس ورشی محلہ موجگر سرسہ سے ہے مرنے والی پیسٹھ ورشی پروش رامپورا بشنونیا سے ہے پچپن ورشی پروش اہل آباد سے ایک اون ورشی پروش چوک سرسہ سے ایک اون ورشی پروش رانیا سرسہ سے ستاون ورشی پروش ڈی سی کلونی سرسہ سے پیسٹھ ورشی محلہ رگوانا سرسہ سے چپن ورشی پروش پنجوانا سے اور ڈیالیس برسیہ مہلا فگو سرسا سے ہے اب پوزٹیویٹی ریٹ سرسا کا ہے وہ سات پوائنٹ ستاسٹ فیشتی ہے ریکوبری ریٹ تیرانمی پوائنٹ نینانمی فیشتی پر جا پہنچا ہے اور اب تک کل سنکرمیت چار سو چودہ لوگوں کی جو کرونا کی وجہ سے موت ہو چکی تو یہ سرسا جلا کی پوری تصویر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اب بے خد اچھی ایک سنتوست چنک کرو جانا کی ریپورٹ آنے لگی ہے کہ اب نشیط طور پر کورونا کی ہارت تے ہیں مگر آپ لوگوں کو پریکوشن بھرتنی ہوگی پیچھلے دو دنوں سے ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ بجاروں کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک اچھا سنکیت سرسا واسیوں کے لیے ہے کہ لگاتار اب کورونا سے جنگ جیتنے والوں کی سنکھیا بڑھ رہے ہیں لیکن میں جگر کر رہا تھا کہ اگر اسی طریقے سے لاپرواہی برتیتی ہے تو برتی جاتے ہیں نشیط طور پر مشکل تو پیدا ہوں گی اور جس کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ کو آج سے دس دن پہلے ایک سبتہ پہلے چار یا پھر پانچ دنوں کے لیے چار دنوں کے لیے آپ کو بخار کنٹینو رہا تھا آپ کو اور سنٹم تھے تو آپ سے میری گجارش ہے آپ اپنا ٹیسٹ جرور کروائیں کیونکہ اگر آپ کو ایک سبتہ پہلے بخار آیا ہوگا تو نشیط طور پر دوسرا ہفتہ کے بعد اپنے سنٹم پوزٹیوٹی کے بڑھ جاتے ہیں ایسے میں گھبرائیں نہیں ڈرے نہیں بلکہ خود کی اپنی جو ارجہ ہے اس کو بڑھا کر رکھیں آپ ڈیٹرمینیشن رکھیں گھبرائیں نہیں اور آپ ایک بات کو تیہ مان کر چلیں کہ آپ کو پوزٹیو کرونا ہونا بھی نہیں اور پیسی کو کرنا بھی نہیں یہ دو باتیں بہت جنوری ہیں آپ کے پاس کوئی بھی انسان کھڑا ہوتا ہے آپ اسے ترنت نسکوچ نہیں سنکوچ بولیے کہ بھائی میرے سے دور کھڑا ہو جائے آپ پانچ فٹ دور کھڑے ہو جائیں اور کوشش کریں آپ بھی اس جھونٹ سے بچیں کیونکہ آپ ستیتی اس طریقے کی ہے سنٹم اتنے گائب ہونے والے سنٹم ہے آپ یہ ٹائنی کر سکتے کہ کس کو پوزٹیو کرونا ہے یا نہیں ہے اس لئے کہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنی پریکوشن برتے اور میں ہمیشہ آخر ویڈیو میں یہ بات جرور پھولتا ہوں کہ آپ پہلے سے اپنی پریکوشن کو ڈبل کر دیں آپ جو سافت دینیاں برتے تو سوڈ ڈبل کر دیں اور یہ بات تیمان کر چلی آپ جتنی سافت دینیاں کرتے ہیں اس کو کم آنکی ہے آپ اتنا مت آنکی ہے کہ مجھے تو بہت میری ہے اور آپ پھر آپ کے دس منٹ ایسے ہوتے ہیں آپ بہت بڑھ لیلہ پروائی کر جاتے ہیں تو آپ کے پوری وہ ساری محنت دس منٹوں میں برباد ہوتی ہے اس لئے بچوں کا خاص کر کے کیا رکھیں پڑتی ہے آپ کو بھار تو نکڑنا ہوگا لیکن اس کے ساتھ آپ کو دھیان رکھنا بھی بہت جروری ہے تو آپ سب لوگوں سے میری یہی گجارش ہر بار رہتی ہے اور میری کوشش رہتی ہے کہ میری ہر ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کے ملے نہ صرف آنکڑوں کے بال پر میں ٹی آر پی چاہتا ہوں بلکہ میں اپنے درشک کو جاگروپ کرنے کے ساتھ اسے ہر اس برے دور سے اُبھرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں ہریانہ میں کرونا کی چین توڑنے میں اب جو ٹیسٹنگ بڑی ہے اس کا کہیں نہ کہیں بڑا نتیجہ ملا ہے ہریانہ میں کرونا کی چین توڑنے میں ٹیسٹنگ رفتار بڑھانے کے رنیتی کھارگار رہی ہے کرونا کی دوسری لہر میں تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سیمپل لیے جا چکے ہیں جن میں سے ساڑھے چار لاکھ سے دیکھ لوگ پوزٹی ملے ہیں پچھلے اٹھارہ دنوں کے بہتر دس لاکھ لوگوں کے کرونا جانچ کی گئے ہیں جس سے وہاں ہماری کا گراف نیچے لانے میں مدد ملی ہیں دو کروڑ ستاسی لاکھ کے عبادی والے پردیش میں اب تک قریب اکیان میں لاکھ لوگوں کے کرونا سیمپل لیے گئے ان میں سے سات لاکھ ستاون ہزار لوگ سنکرمیت پائے گئے ہیں اس کا مطلب یہاں کہ ہر تیسری وقتی کا سیمپل ابھی تک لیا جا چکا ہے کرونا سنکرمتوں میں اسے سات لاکھ اٹھائیس چار لوگ اب تک ٹھیک ہو چکے ہیں جبکہ 83 سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے تو آپ سب لوگوں سے ایک اجارش آپ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو سیف رکھیں اور نیمو کی پارنا کریں بہت بہت شکریہ کمنٹ باکس میں اپنے گام اور پوری سفر سجلے کی رپورٹ جنور پتائیں بہت بہت شکریہ